اسلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ ہم پروپرلی فائل کیسے اپلوڈ کریں ٹائٹل کس طرح سے دیں تھم نیل کا ٹائٹل کس طرح سے دیں اور ٹیکس کس طرح سے لگائیں ڈسکرپشن کس طرح سے لکھیں تو آپ نے اپنے کمپیوٹر پر یوٹیوب سٹوڈیو کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے کریئیٹ پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ ویڈیوز اس وینڈو پر آپ نے اپنی ویڈیو ڈریک کر کے لانی ہے فولڈر میں سے اب میں یہاں ویڈیو کو سکپ کروں گا تاں کہ میرا اپلوڈنگ مکمل ہو جائے پھر میں باقی چیزیں آپ کو بتا دوں گا ساتھ ساتھ جس دوران آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی یا اپنے دوسرے براؤزر میں اپنا یوٹیوب کھول لینا ہے وہاں پر جو ٹائٹل آپ رکھنا چاہتے ہیں اس ٹائٹل کو لکھ کے سرچ کریں اور دیکھیں کون سی ویڈیوز آ رہی ہیں اب یہاں پر یہ ویڈیو میرے پاس آ گئی اس ویڈیو کو میں کروں گا پلے ٹھیک ہے اب میں یہاں اس کو روک دوں گا ٹائٹل اس کا میرے سامنے ہے یہ چینل نیم ہے اور یہ پیچھے ٹائٹل ہے اب میں نے یہاں پر رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ پر کلک کرنا ہے اوکے انسپیکٹ پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کنٹرول کو پریس رکھنا ہے اور ایف دبانا ہے ایف فائنڈ کے لیے نیچے سرچ بار آ گئی اس میں میں نے لکھنا ہے کی ورڈز اینٹر پریس کر دینا ہے دوسری بار اینٹر کروں گا تو یہ کی ورڈز اس نے لگائے تھے اس پر سیلیکشن کر کے رائٹ کلک کر کے ایڈٹ ایز ہشٹی ایمل اب یہ آپ کے پاس آگئے کی ورڈز اس کوٹیشن مارک کے اندر سے آپ نے اٹھانے ہیں کی ورڈز آخری کوٹیشن مارک تک اور اس نے یہاں اپنا چینل نیم دیا ہوگا اس کو آپ اٹھا کے اپنا چینل نیم لکھ دیں گے ٹیک کے طور پر اب آپ جائیں اپنی یوٹیوب پر واپس اگلے پیج پر یہ مجھ سے پوچھے کا ٹیکس یہاں نیچے میں اپنے سارے ٹیکس ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے کروس ہو جائیں گے میں نے یہاں اس کے ٹیکس ڈال دیے اب ان میں میں دیکھ رہا ہوں اس نے چینل نیم تو نہیں ڈالا اس نے اپنا چینل نیم نہیں لکھا ویسے چینل نیم لکھنے سے آپ کی ویڈیو رینک ہوتی ہے اس لیے میں یہاں اپنا چینل نیم بھی لکھ سکتا ہوں میرا ماؤس کام نہیں کر رہا ناو میرے ایک سیڈ ہو گئے الفابیٹس تو میں ایک ٹیک کو ڈیلیٹ کر دوں گا ابھی بھی ایک سیڈ ہو رہے ہیں تو میں یہ میرا مین ٹیک ہے دراصل تو یہ چار پانچ میرے مین ٹیک ہیں یہ کر لیں آپ یہ ہو گیا اب میں نے چینل نیم چھوٹے الفابیٹس میں بھی لکھنا ہے یہ ڈن ہو گیا ٹیک زگانے آپ نے سیکھ لی اب آپ نے ویڈیو کی دینی ہے ٹائٹل اور ڈسکرپشن ٹائٹل میرا ٹھیک ہے یہاں پر میں پائپ ڈالوں گا ایسے شفٹ کے ساتھ یہاں میں آگئے اپنے چینل کا نیم لکھتوں گا میں چاہتا تو اس ویڈیو کا یہ ٹائٹل لے سکتا تھا لیکن میرا ٹائٹل اس سے بہتر ہے تو میں اپنے ٹائٹل کے ساتھ ہی سیلیکشن کر رہا ہوں یہ آگیا اب یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن کے اندر اپنے ٹائٹل کو ریوائز کر لینا ہے اور یہاں پر جو ڈیٹیلز آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی ڈیٹیلز لکھ کے تھمنے لبی میں نے بنائی نہیں ہے تھمنے لگانی ہے یہاں پر آپ نے اس کو جو پلیلیس لگتی ہے آپ اپنی پلیلیس دے دیں گے اس طرح سے ڈن کر دیں گے نوٹ فر کٹس کریں گے کیونکہ یہ بچوں کے کٹون وغیرہ نہیں ہے ایج ڈسٹرکشن آپ نے نہیں لگانی ٹائگز آپ لگا چکے ہیں پروسسنگ بھی ہماری ہو چکی اس کی لینگویج اب میں لگاؤں گا اردو جب میں ویڈیو انگلیش میں ریکارڈ کرتا ہوں تو میں انگلیش لگاتا ہوں یہ ہو گیا یہ never been aired یہ بھی ہو گیا لوکیشن اس میں میں لگا دوں گا اسلام آباد ایجوکیشن کی کیٹیگری میں یہ آتی ہے میں جاؤں گا نیکسٹ سکرین پر ابھی میں انڈ سکرین ایلیمنٹس شاید نہ لگا سکوں کیونکہ میں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی انڈ سکرین ایلیمنٹس میں دو چوز کروں گا ویڈیو بیس فر ویورز انڈ ریسنٹلی اپلوڈڈ دونوں ٹھیک ہیں اس طرح سے انڈ اس کو تو میں کر دیتا ہوں save اس کے بعد کارڈز ابھی میں نہیں لگا رہا نیکسٹ اس ویڈیو کو میں نے دراصل سکیجول کرنا ہے سکیجول اس طرح سے کرنا ہے کہ میری ویڈیو آئے گی نو تاریخ کو شام کے چھ بجے پی ایم کرنا تھا سوری اس طرح سے بہتر ہو گیا ابھی ہم نے سکیجول کر دی ویڈیو اب صرف رہتی ہے میری ویڈیو کی تھامنیل جو کہ ابھی بنی نہیں ہوئی فوٹو شاپ میں میں اس کی تھامنیل ڈیزائن کروں گا تو اس کا ابھی ٹرک ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میری ویڈیو ہے پینسل پہ کلک کروں گا یہ جو ٹائٹل میں نے ویڈیو کا رکھا ہے یہ ٹائٹل میں دے دوں گا جو تھامنیل ہوتی ہے میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں مجھ جانا پڑے گا فرض کریں میرے فولڈر کے اندر یہ ایک تھامنیل بنی پڑی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں جو میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہاں پر میں وہ والا ٹائٹل لاکر پیسٹ کر دوں گا بس یہ کرنا ہے آپ نے اور اس کو پھر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے پھر آپ نے ویڈیو پبلش کر دینی ہے آپ کی ویڈیو انشاءاللہ سرچ میں بھی جائے گی اور سرچ میں فائنڈ بھی ہوگی ٹائگز بھی سارے کام کریں گے بس یہ اس کی ٹرک ہے تینکیو سو مچ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی